کیوں خاص موقع پر ہی جمہو کشمیر بینک کا سرور ہو جاتا ہے جاؤں موبائل ڈیوائسز کو مینی بینک میں تبدیل کرنا کس حد تک رہا مفید اپنے ہی خاتو میں محفوظ کی گئی رقم کو نکالنے میں سارفین کیوں نہیں ہو پاتے کامیہ اور کس طرح طلبہ کو وقتن فوقتن موبائل پیمنٹ بینکنگ اپلیکیشن کی بندش کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ ہم ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں بینک ڈیجیٹل خدمات پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو باقاعدہ فائننشل ایکٹیوٹیز کا حصہ بن رہی ہیں لوگ باقاعدہ فائننشل ایکٹیوٹیز کے لیے اپنے موبائل ڈیوائسز کو مینی بینکو میں تبدیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں جس سے بینکو پر بوجھ ان اوقات کے مقابلے میں کم ہوا ہے جب پیسو کو نکالنے کے لیے کسٹمر کو خود بینک جانا پڑتا تھا گزشتہ دو دہائیوں کی اگر بات کریں تو ٹکنالوجی کی آمد کے ساتھ بینکنگ میں زبردست تبدیلی آئی ہے ای فائننشل ایکٹیوٹیز پر زیادہ داروں مدار رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ بھی ہوا ہے موبائل بینکنگ نے پوری بینکنگ انڈرسٹری میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور لوگ اب زیادہ سیلف ریلائنٹ ہو چکے ہیں لانے والے بنیادی دانچو میں باقاعدہ بندش ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اگرچہ ہمیں یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ کی اوٹیجز یا بندش کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اس میں تقنیقی خرابیاں ہیں جو سسٹم کو نیچے لے جاتی ہیں حالے برسو میں ڈیجیٹرل انفرسٹرکچر میں سوفویر کی خرابیوں نے بار بار انٹرنیٹ کو ڈاؤن کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیس بک جیسے دیگر سوشل سائٹس گھنٹو تک متاثر رہتی ہیں خرابیاں تقنیقی طور پر باقاعدہ آئی ٹی سرگرمیوں کا حصہ ہیں لیکن ایک کسٹمر جس نے حال ہی میں اپنا بیل یا فیس ادا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جب اسی دن ایپ بند ہو جائے گی تو وہ مایوسی اور ناراضگی محسوس کرنے لگے گا جس سے اس کا نقصان اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے بینک کے سرور میں خرابی کے چلتے جن افراد کے اکاؤنٹس جمہو کشمیر بینک میں ہیں یا وہ طلبہ جو پڑھائی کی غرص سے بیرون ریاست یا یوٹی میں غرص سے دور کسی حصے میں ہیں انہیں بعض اوقات کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب انہیں خاص قسم کی سرویس بینک سے نہیں ملتی اور پیمنٹ کرتے وقت سرور ڈاؤن چلا جاتا ہے یہ وہ خاص موقع ہے جب گاہک بینک کی طرف سے کسی رکاوٹ یا پریشانی کے بغیر ڈیجیٹل خدمات کے ہموار بہاؤ کی توقع کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بینک بری طرح ناکام ہو جاتا ہے موبائل ایپ تک رسائی حاصل کرنے پر سارفین پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایپ مسلسل ایرر دیتی ہے اور سرور سے کنیکٹ ہونے میں ناکام رہتی ہے ایپ کا باقائدگی سے بند ہونا ایک معمول بن گیا ہے اور اکثر سرور منٹیننس موڈ پر رہتا ہے جس سے ہزاروں سارفین دوسرے اختیارات تلاش کرنے پر مجبور رہتے ہیں لیکن بینک سارفین سے مافی نامہ جاری کرنے کے بجائے اس کے اہلکار بے رہم روئیے میں اکثر بندش کا جواز پیش کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنا جے کہ بینک کی ذمہ داری ہے ورنہ اگر سارفین آر بی آئی سے شکایات کرتے ہیں تو یہ آر بی آئی کو کاروائی کرنے کا اشارہ کرے گا بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل پر غور کریں جو سارفین کو مایوس کرتے ہیں کیونکہ بینکنگ کا بنیادی مقصد سارفین کو متمین کرنا ہے چاہے سٹوڈنس ہوئیں یا پھر باقی مقامی لوگ ان میں عدم اتمنان بڑھ رہا ہے جو جے کہ بینک کو بترین سروس فراہم کرنے والے اداروں میں سے ایک کے طور پر دیکھتے ہیں اگر ان مسائل پر بروقت توجہ نہیں دی گئی تو وہ وقت دور نہیں جب ہم جے کہ بینک کو سارفین سے محروم ہوتے دیکھیں گے بینک کو چاہیے کہ وہ اپنے بنیادی دھانچے کی صلاحیت کا جائزہ لے اور عام طور پر پیدا ہونے والے مسائل پر غور کریں بیورو ریپورٹ نیوز انسائیڈر جموع